بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹی چینل ویلکم بیک تو مائی کوکنگ فیملی اور میری کوکنگ فیملی کیسی ہے دوستو آج میں لائے ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزددار ریسپی ایک نئی ریسپی کے ساتھ الحمدللہ حاضر ہوا ہوں الحمدللہ آج کی جو ریسپی ہے آپ دوستو کو میرے بھائیوں کو بزرگوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے کیونکہ یہ ہر گھر میں ہی بہت پسند کی جاتی ہے دوستو آج میں بنا رہا ہوں آلو کی کٹلیاں اور پٹیٹو کی کٹلیاں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مسالے والی گریوی والی الحمدللہ ریسٹوران اور ڈابا سٹائل کی الحمدللہ اس کو بنانا بہت آسان ہے دوستو یہ ہر گھر میں بہت ہی پسند کی جاتی ہے اس کے لئے جو جو چیزیں ہیں وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور دوستو آج جو یہ ریسپی ہے آپ نے شروع سے ان تک دیکھنی ہے اس کیپ نہیں کرنی اس میں بہت ہی ایک خاص چیز ہے وہ جو میں آپ کو بتاؤں گا الحمدللہ اور دوستو جو یہ آلو کی کٹلیاں اس کو آپ چاول روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ پوکس بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو دوستو آج کی جو ریسپی ہے آپ دوستو کے لئے خاص ہے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر آٹ آف سٹی آٹ آف کنٹری مجھے واش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو ریسپی کے لئے جو جو چیزیں وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے تو اس سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نہیں ہے اگر آپ بھی میرے چینل پر نہیں ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا دوستو ایک دعا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گنڈی کو ضرور دبائے کریں اس سے نیکس جو ریسپی ہوگی آپ دوستو کو جلدی ملے گی ٹھیک ہے دوستو جڑے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ سکیپ نہیں کرنا شروع سے ہنے تک ویڈیو دیکھیں اور بہت متا آنے با رہا ہے دوستو بسم اللہ الرحمنہ ریسپی کے در بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمنہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج میں بنا رہا ہوں آلو کی پٹیٹو کی کٹلیاں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اس کے لیے میں نے ون کیجی پٹیٹو لیئے اور اچھے طریقے سے میں نے ان کو کٹ کر دو کر دو سے تین دفعہ یہ دیکھیں رکھ لیا ہے ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے جیسے کہ سمجھنے کے لیس کٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی کٹ ہوتی ہے ہاف کٹ یہ دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے پٹیٹو لینا ہے پورا کٹنا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے پورا پٹیٹو ہوتا ہے ہاف کر کے ایسے کٹ لیاں اس سائز کی کٹ لیں اتنی مٹائی میں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ون کیجی پٹیٹو ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک ادت اونین ہے یہ میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے ہری میں چلی ہیں چار سے پانچ ست دی یہ میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے دنیا ہے تھوڑا سا ٹومیٹو ہیں وہ میں نے تین سے دو سے تین ادت ٹومیٹو لیئے ہیں بڑے والے وہ میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور یہ دوستو مسالے ہیں گھر کے مسالے بہت ہی ٹیسٹی ون ٹی سپون نمک جائے گا نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون جائے گی کٹیوی لال مچ ہاف ٹی سپون جائے گی حلدی ہاف ٹی سپون جائے گا چار مسالہ چار مسالہ ذائقہ بہت ہی کمال کا سپر کرنے والا ہے اس میں چار مسالہ ڈالیں گے تو بہت ہی مزایا گا تو دوستو ہاف ٹی سپون جائے گا وائٹ پیپر ون ٹی سپون جائے گا بلیک پیپر ٹھیک ہے دوستو یہ مسالے ہیں ہمارے آلو کی کٹلیاں کے مسالے والے بہت ہی دیسی اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم وینگر بھی ڈالیں گے ون ٹی سپون ٹھیک ہے دوستو ون ٹی سپون ڈالنے ہیں ٹو ٹی سپون ڈالنے ہیں کوئی مسالہ نہیں اس کے ساتھ دوستو گی ہے میں گی استعمال کرتا ہوں آپ کو بتا ہے گی لے لیں گے ٹھیک ہے تو چلیں دوستو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو جی دوستو اس طرح میں نے یہ دیکھیں نانسٹرک کڑائی رکھ لیا ہے اس میں اب ہم گی ڈالیں گے الحمدللہ تو جی دوستو یہاں پر میں نے گی ڈال دیا ہے آپ دوستو کیا کریں گے یہ دیکھیں پیاس پیاس کو ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ نہیں اور دوستو اس کو لائٹلی براؤن کریں گے الحمدللہ الحمدللہ آپ دوستو کے تعاون سے یہ ریسپی بہت ہی وائرل ہونے والی ریسپی ہے بہت ہی کم مال کی یہ پاکستان اور پاکستان سے بہر آٹو سٹی آٹ آف کنٹری جو مجھے دوست واش کر رہے ہیں ایک دفعہ یہ آپ نے ٹرائے کر لیا نا تو دوستو آپ اس کو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سپر بنتی ہے مسالے والی گریوی والی بنتی ہے آپ اس کو چالوں کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ روٹی کے ساتھ جب کھائیں گے تو میں کہتا ہوں بچے بڑے آپ سے بار بار یہی مانگیں گے تو دوستو اس کو بھی ہم آنین کو تھوڑا سا لائٹلی براؤن کریں گے اس میں دوستو میں نے ٹو ٹیسپون پہلے گی ڈال ہے پھر میں نے آنین ڈال کر اس کو فرائے کریں گے تو جی دوستو یہاں پر میں نے آنین کو براؤن کر لیا ہے جتنا ہمیں چاہیے لائٹلی براؤن کرنا ہے بہت ہی پیارا سا کلہ لانا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس میں ٹومیٹو ڈال دیں گے ٹھیک ہے دوستو ٹومیٹو دوستو میں فریز کی ہوئے ڈالتا ہوں ٹھیک ہے آپ تازی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں یہ ہوتا ہے کہ کٹھا جو ہوتا ہے ماشاءاللہ سامان خرید لیتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں گزارا ہو جاتا ہے آپ اس کو تھوڑا سا کیا کریں گے یہ دیکھیں جو یہ مسالے ہیں ہمارے مسالے ہم نے اس ٹیم پہ آ کے ڈال دینے ٹھیک ہے اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں مسالوں کو آپ نے اس ٹیم پہ آ کے ڈال لیں اور اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ دیکھیں الحمدللہ اس کو مکس کریں گے اور دوستو اس ٹیم پہ آ کے یہ دیکھیں آپ نے تھوڑے سے دانیں ہری مرچ کے ذائقے کے لیے ٹھیک ہے اس میں ڈال دینے اور اچھے طریقے سے اس کی آپ بنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم دوستو اس کی بنائی کر لیں گے مسالے کی اچھے طریقے سے پکائی کریں گے تو جی دوستو مسالہ بہت ہی کمال کا ہمارا سوپر تیار ہو گیا تو دوستو ہم نے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا بیچ میں میں نے آپ کو ایک چیز بتانی ہے جو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے یہ جو ریڈش مرچے ہیں نا یہ ہم نے ابھی نہیں ڈالنی میں آپ کو بتاؤں گا کس طرم ڈالنی اس کے ایک خشبو اور ایک ذائقہ بہت ہی کمال کا آئے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہمارا مسالہ یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے تیار ہو گیا یہاں پہ کیا کریں گے یہ دیکھیں جو پٹیٹو ہیں پٹیٹو میں میں نے کم از کم ایک سے ڈیر گلاس پانی کا ڈالا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی اسی کے ساتھ اسی میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرقمہ نہیں اور پٹیٹو سارے اس میں ڈال کر یہ دیکھیں ون کے اچھی پٹیٹو ہیں سارے ہم بیچ میں ڈال لیں گے برطن کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے اور اب دوستو اس رہم پہ آکے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو مسالے کا ایک کلر بہت ہی خوبصورت اور بہت ایک کم مال کی کچھ بیوئے آ رہی ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے یہاں پر آکے مکس کرنا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو اور اس ٹائم پہ ہم نے یہ دیکھیں ایک اور چیز ڈال لی ہے اس کو یہ دیکھیں وینیگر یہ آپ نے سرکہ ضرور ڈالنا ہے اس ٹائم پہ آگے سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن کا رس بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ حازمے کے لیے ذائقے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ون ٹی سپون بڑا چمائے ڈالیں گے یہ ٹو ٹی سپون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو کوئی مسئلہ نہیں ذائقے کو دوبالہ کرنے کے لیے سرکہ ڈالیں گے بہت ہی چیزٹی بہت ہی مزدار لوک آئے گی اس کی یہ دیکھیں دوستو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے الحمدللہ آپ دوستو کیا کریں گے تھوڑی سی ہری مرچے اس میں جو ہے یہ گرین والی ٹھیک ہے یہ ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دوستو اور اب دوستو کیا کریں گے یہ نونسٹیک کا جو ڈکن ہے کڑائی کا اس کو ڈکن کو لگائیں گے اور کم از کم آج سے دس منٹ کے لیے اچھے دیکھ کے اسے پکنے دیں گے تو جی دوستو آئی ہوپ کہ اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو لگتا ہے کہ بھائی نے بہت ہی سپر بہت ہی مزے کی ہمیں سکھائی گے تو دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر کے پہلا ایکن کی گنڈی کو دبا دیں تو دوستو ابھی اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے اچھے طریقے سے تو جی دوستو فائیو منٹ ہو گیا ہیں تو بسم اللہ کر کے ایک دفعہ اس کو بیچ میں چیک کر لیں گے بسم اللہ الرقمہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بہت ہی سپر بہت ہی ٹیسٹی مزے دار الحمدللہ دوستو فل ٹیسٹی فل مزے دار ہماری آلو کی کٹلیاں اور پٹیٹو کی کٹلیاں فل مسالے والی گریوی والی الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ تیار ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم نے اس کا جو مسالہ ہے ابھی اس کو سکھانا ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی اس کو ہم اور بنائیں گے اور پکائیں گے تو ابھی ہم پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیں گے اچھے طریقے سے تو جی دوستو ٹین منٹ ہو گئے ہیں اب بسم اللہ کر کے اس کو ایک دفعہ چیک کریں گے الحمدللہ بسم اللہ رقمان رہی اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو الحمدللہ بہت ہی کم مال کی لک اور بہت ہی کم مال کی خوشبوئے آ رہی ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ تو دوستو بہت ہی گریوی والی بہت ہی مسالے کی ہماری آلو کی کٹلیاں یہ دیکھیں فل ٹیسٹی یہ دیکھیں الحمدللہ اس کو دوستو ایک دفعہ ہم کیا کریں گے پوٹیٹو کو میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ پوٹیٹو ہمارے اچھے طریقے سے تیار ہو گئے یہ دیکھیں بسم اللہ رقمان رہی وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بہت ہی کمال کی لکھا ہی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ پوٹیٹو کے ایک دفعہ چیک کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پوٹیٹو اچھے طریقے سے پاک گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو گل گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں الحمدللہ تو دوستو گریوی والی پھول مسالے والی ہماری پوٹیٹو کی کتلیاں آلو کی کتلیاں بن کر تیار ہے اس کو اب کیا کریں گے دوستو یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا دنیا ڈالیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی ہری مرچے ڈالیں گے اور یہ جو فور عدد ہری مرچے تھی یہ والی ریڈ چلی والی ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ دوستو بڑی کمال کی لوگ کاری ہے ہمارے اس کو اچھے طریقے سے ذرا یہ دیکھیں میش کر کے یہ دیکھیں ایسے کر کے بڑی کمال کی لوگ آئی ہے دوستو میرا دل کر رہا ہے میں ابھی اسے کھانا شروع کر دوں تو دوستو ایہوب کہ اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو لگتا ہے کہ بھائی نے بہت ہی سپر بہت ہی مزے کی ہمارے یہ دیکھیں ہمیں آلو کی کٹلیاں بنا کر سکائی ہیں تو دوستو آپ ضرور یہ دیکھیں دوستو بہت کمال کی لوگ تو الحمدللہ الحمدللہ آپ جب اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو اس کو بار بار بنانا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ بہت کمال کی سپر 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 یہ دیکھیں الحمدللہ بنتی ہے یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ آپ اس کی گریوی زیادہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ جس طرح آپ کا دل کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ تو دوستو بہت کمال کی لوگ آئی ہے بہت کمال کی سپر سپر الحمدللہ میں کہتا ہوں آپ نے ایک دفعہ بنانی ہے تو آپ اس کو بار بار بنانا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ بہت کمال Ki سپر سپر تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ تو جی دوستو آج کی ریسپی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر ریسپی اچھی لگے تو ضرور اس کو ٹرائے کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں اس سے نیکس ریسپی جو آنے والی ہے وہ آپ دوستوں کو بہن بھائیوں کو بزرگوں کو جلدی ملے گی اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج کی ریسپی کے بارے میں آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بہت ہی مزہدار ہماری آج کی ریسپی آلو کی کٹلیاں پھل مسالے والی پھل گریوی والی ریسٹران اور ڈابا سٹائل کی الحمدللہ بن کر تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ اللہ پاکہ فضل و کرم سے بہت ہی ٹیسٹی بہت کمال کی ہماری آلو کی کٹلیاں فل مسالے والی گریوی بلی بنی ہیں ملتے ہیں نیکسس بھی میں کسی خاص سٹری میں آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو فرنز این فیملی سلوپ میں شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ سپیشلی ان دوستو کے لیے گیفتی جو پاکستان اور پاکستان سے باہر آٹ آف سٹی آٹ آف کنٹری مجھے بوجھ کر رہے ہیں سپیشل تھنس شکریہ میربانی اپنا خیار رکھیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں آپ کے سپورٹ کی آپ کے تعامل کی مجھے ضرورت ہے چینل پر نئے ہیں تو ایک دور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکمی کی گھنٹی کو دبا دیں اس سے نیکس ریسپی آنے والی آپ دوستو کے چلیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ